حضرین محترم سورة الانفعال کی آیہ کریمہ 64 64 اس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح اور بین پیغام عطا فرمایا اور وہ واضح اور بین مبین پیغام کیا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا اور اللہ کی توحید کا کی طرف بلاتے ہوئے اور اپنی رسالت کا یقین دلاتے ہوئے سات سال گزر گئے اور اس سرزمین مکہ میں سات سال کی محنت کے بعد چالیس مارد اور چالیس عورتیں مسلمان ہوئی اور اس اتنی صحیح مسلسل کے باوجود آقا علیہ وسلم سہن کعبہ میں کلے نماز نہیں پھر سکتے تھے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کوہِ ابو کبیس پر موجود گھر حضرتِ ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسکن تھا گھر تھا اس دارِ ارکم میں پہاڑی کے چوٹی پر آقا علیہ السلام اسلام اللہ کے حکم پر اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا درس دیتے رب کی آقا بات بیان کرتے ہیں پھر یکہ لخت اور یکہ یک حضور دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بے آہد عمرین عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب یا اللہ میری دعا ہے کہ تم یہ جو دو عمر ہیں ایک عمر ابن حشام ہے المروف ابو جاہل اور ایک عمر ابن خطاب ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے دین اسلام کا قلابہ نصیب فرما دین اسلام قبول کرنے کی توفیق و سعادت اتا فرما تو حضور علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پر نور پر مغز پر احترام پیغام تھے حضور کا قلمہ پڑھنا نصیب فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے حضور کے صحابی ہو گئے تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آقل صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ارد کیا یا رسول اللہ آج کے بعد جہاں دار ارکم نہیں اللہ کے گھر میں سین میں کل حام رب کی توحید کا اعلان کریں یا رسول اللہ آج سے ڈھکے چھپے نہیں آج سے ڈر کر نہیں سہم کر نہیں اب یہ جو الفاظ میں استعبار کر رہا ہوں کیا اللہ کے رسول کو کوئی ڈر تھا کوئی سہم تھی کوئی خوف تھا نہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اللہ کے ہر کام میں مسلحت اور حکمت تھی اور اس حکم عزدی کے مطابق حضور ایک ایک قدم اپنا جو ہے وہ سرزمین تبلیغ پر اور سرزمین مکہ پر رکھ رہے تھے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ حضور کی دعا کا قبول ہونا اور عمر فروق کا مسلمان ہونا ایمان لانا اب ایمان لانے کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں بڑے خوبصورت وہ واقعات ہیں مگر حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ وہ جو ہی مسلمان ہوئے اللہ اکبر کی تغبیر سہنے کعبہ میں بلند ہوگی آج کے بعد لا الہ الا اللہ کا ڈنکا پورے مکہ کی وادی میں بجے گا آج کے بعد رب ذل جلال کا نام سہنے کعبہ کی وادیوں میں سہنے کعبہ کی سواتوں میں سہنے کعبہ کی روز افضان خوبصورت ساتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نعرہ لگایا جائے گا اللہ اکبر یہی بات ہے کہ اصحاب رسول کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق چالیسویں مسلمان تھے کتویں سات سال کے بعد چالیسویں مسلمان تھے جنہیں اللہ نے کلمہ کی سعادت نصیب فرمائی اور علی لان سہنے کعبہ میں اب منظر کیا ہے منظر کیا ہے دار ارکم سے اللہ اکبر وہ رب زلجلال کی قدرت کا شاکار وہ رب زلجلال کی محبت کا شاکار وہ رب زلجلال کا معبور وہ عرش کا دولہ وہ فرش کی زینت سید العرب سید العجم اور سید القونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے ہیں سامنے اور پیچھے چالیس چالیس سرفروشان اسلام کا جو لشکر ہے جو حضور کے صحابہ ہیں جن میں عبقر صدیق بھی ہیں جن میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں جن میں حضرت علی بھی ہیں جن میں حضرت بلال بھی ہیں جن میں حضرت طلع بھی ہیں یہ حضور کی قیادت میں آ رہے ہیں اور سامنے عمر فروق نے ننگی تلوار لی ہوئی ہے نیام سے باہر ننگی تلوار لی ہوئی ہے اور قربان جائیں مورخین لکھتے ہیں کہ مدین مکہ کی گلیوں میں جب آ رہا ہے یہ خوبصورت دستہ آ رہا ہے یہ لشکر حضرت عمر فروق اعلان کیا کر رہے ہیں اوہ مکہ والوں جس نے بچے یتیم کرنے آیا آ جاؤ اوہ جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا آ جاؤ اوہ جس نے جہنم واصل ہونا ہے آ گیا ہے آج محمد عربی کو اللہ کے گھر میں اللہ کی توحید کو بلند کرنے والا آ گیا ہے آج عمر فروق آ گیا ہے اللہ اکبر اصحاب کہتے ہیں اس کے بعد جب یہ منظر نامہ پیش ہوا لوگ گلیوں کی نکروں میں آ گئے گروں کی دلیزوں میں آ گئے گروں کی بالکونی میں آ گئے گروں کے باہر کھڑے ہو گئے مگر کسی ایک ایک کو بھی جرت نہ ہوئی کہ اس بہترین لشکر کو روک سکیں جن کی قیادت محمد عربی کر رہے تھے اور جن کی حفاظت عمر فروق کر رہے تھے اللہ اللہ آ کے سہن کعبہ میں اللہ کی توحید کا بلند علم بلند ہوتا ہے اللہ اکبر اور کوئی روکنے والا وہاں پر جب یہ منظر نامہ پیش ہوا تو اس وقت آپ کا نام پڑ گیا حضرت عمر سے فاروق اعظم کیا پڑ گیا فاروق اعظم یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا فاروق تفرقہ ڈالنے والا کہ یہ حق ہے کہ ہم مٹھی بھر ہیں انشاءاللہ آج بھی اللہ کے رسول کا سر بلند ہے اور قیامت تک سر بلند رہے گا کسی کی جورت نہ ہوئی کہ حضرت عمر فاروق کو روح سکے جب یہ منظر نامہ اہل مکہ نے دیکھا اور رب نے اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا تو اللہ نے فرمایا میرے جبریل جا جا کے میرے محبوب کو فرما دے یا ایوہ نبیو اے میرے نبی حسب اللہ آج اللہ بھی آپ پر کافی ہو گیا وَمَنِتَّبَعَكَ من المؤمنین اور یہ جو چالیس آپ پر ایمان لا چکے ہیں یہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے یہ آپ کو گزاند نہیں پہنچنے دیں گے یہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کا ایمان لانا تھا اب دیکھیں اس سے پہلے حضرت عمر حمزہ مسلمان جو کہیں حضور کے چچا رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر حمزہ کا قریش میں ایک شہطاری تھی اللہ اکبر اور چاند مہینے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب مسلمان ہوئے تو وادی مکہ میں تھل تھلی مچ گئی سرسیمگی کا عالم تھا اس لیے کہ یہ دو جری لوگ جب مسلمان ہو گئے تو اب اللہ نے اپنے محبوب کا سینہ اور کشادہ فرما دیا فرمایا عالم نشرا علا کا صدرک اے سینہ چوڑا کرنے والے میرے محبوب آپ کے رب نے آپ کا ظرف اور مکمل فرما دیا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھئے بات یہ ہے کہ ایمان اگر کامل ہو ایمان کی کاملیت ہو اور وہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے ایمان کی کاملیت بھی اللہ کی نعمت ہے اگر ایمان کی کاملیت ہو تو پھر کفر ایسے لرزتا ہے ایسے کپ کپ آتا ہے ایسے ڈرتا ہے اور ایسے کپ کپ آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان جائیں وہ تلوار جو مسلمان ہونے سے پہلے ایمان لانے سے پہلے مکہ کی گلیوں میں حضور علیہ صلی اللہ کے خلاف اٹھتی تھی اور تلاش کرتے رہتے تھے کہ مجھے اللہ کے نبی مسلمانوں کے نبی کہیں مل جائیں تو توبہ نعوذ باللہ میں انہیں قتل کر دوں اب وہی تلوار اٹھی کیسے لیے ہے کہ کوئی اگر محمد کی طرف سے ڈگاہ بھی ملی اٹھا ہے تو میں اس آنکھ کو بھی پھوٹ ڈالوں جندہ بات کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی پرگندہ ملی آگ بھی دیکھے تو میں اس آنکھ کو کٹ ڈالوں میں اس آنکھ کو پھوٹ ڈالوں میں اس جسم کو قتل کر دوں جو میرے محمد عربی کے خلاف نذیبہ الفاظ کہے یہ ہے یہ ہے محارمت محمدی کی افادت یہ ہے عصمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی افادت یہی سپاہی یہی سپاہگری اور یہی حضور کی محبت کی جو ایک سپاہی ہونے کا انداز اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمایا اللہ تعالی حضور کی نموس کا پہرے دار ہم سب کو بنائے اور حضور کی عزت پر پہرہ دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمایا بلادران محترم حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی صحبت میں اپنی حیات تیبہ کے تیئیس سال گزارے ہیں اور حضور علیہ السلام کی صحبت میں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے غزوات یعنی غزوہ بدر میں شرکت غزوہ اہج میں شرکت غزوہ خندق غزوہ عذاب میں شرکت غزوہ خیبر میں شرکت غزوہ تبوک میں شرکت ہر غزوہ میں حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ ہو جائے اور پھر غیرت ایمانی غیرت ایمانی کی اتنی خوبصورت جلک حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کئی مسائل آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے تو ایک لفظ بولا جاتا ہے موافقات عمر یعنی وہ باتیں جو حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے استعدان عرض کی درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ جو ہمارے سامنے معاملہ ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہو جائے تو کیا ہی باتیں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کا سجیشن دینا تھا درخواست پیش کرنا تھا تذویر پیش کرنا تھا جبریل امین قرآن لے کے نازل ہو جاتا کہ یا رسول اللہ جیسے عمر نے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ ویسے کر دیجئے اللہ کی بھی یہی منشاہ ہے انہیں کہتے ہیں موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اور یہ ایک درجن کے قریب ہیں اذان کا مسئلہ ہوا مختلف تجابیز پیش کی گئے کسی نے کہا کہ اوچی پہاڑی پر کھڑے ہو کر صدائیں دی جائیں کسی نے کہا کہ وہ دف بغل وغیرہ وہ بجایا جائے کسی نے کہا مدینہ نے عرض گئی یا رسول اللہ ایسے نہ کہا جائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ یہ کلمات حضرت عمر فروغ کی زبان سے نکلے جبریل امین وحی لے کے آگئے یا رسول اللہ جو عمر فروغ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس پر مہر صدق فرما دی اللہ اکبر پھر دوسرا مسئلہ شراب وہ زبانہ وہ معاشرہ وہ وقت جہاں گھٹی میں پڑی وی تھی شراب گھٹی میں پڑی وی تھی اور شراب ہر جرم کی بنیاد ہے ہر غفلت کی بنیاد ہے ہر نقصان کی بنیاد ہے ہر ایک مسئیبت کو دعوت دینے والی ہے شراب کیونکہ شراب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے جو شراب جب انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے یہ غلاظت تو انسان کو اللہ نے اکل سلیم سے نواز آئے تو شراب جو ہے وہ نشہ ہے اور وہ نشہ اکل کو ختم کر دیتا ہے جب اکل ہی نہیں ہوگی تو بندے کی سلامت عمر فروق عرض گدار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ سلام آپ رب سے دعا کیجئے اللہ بیان لنا عمر بیان للخمر یا رسول اللہ آپ رب سے دعا کی دیئے کہ اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لئے واضح حکم نازل فرما دے بس حضرت عمر فروق کا یہ درخواست کرنے کی دیر تھی کہ جبریل آگئے اور آکے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے آئے اسے شراب حرام فرما دی ہے